ایک سکو یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرگرام میں مختلف موضوعات پر کلام کرتے ہوئے اب ہم جنت کے موضوع پر آئے ہیں اور قرآن عظیم میں اللہ تعالی نے جنت کے بارے میں مختلف پہلوں سے جس طرح کلام کیا ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام پہلوں کو لے کر اور ان کو پیش نظر رکھ کر اسی طرح کلام کریں جیسا کہ قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ہے اللہ تعالی نے اگر جنت کے سے متعلقہ آیات نازل فرمائی تو اس کا ایک مقصد ہے اس کے پیچھے جو اللہ تعالی کے ارادہ کار فرما نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بندے ایک تو جو گناہگار ہیں جو بہت مایوس ہو چکے ہیں وہ مایوسی سے باہر آئیں اور وہ اس طرح کے انعام کو سننے کے بعد جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں گناہ کر کر کے پھر ایک امیت کی کرن نظر آتی ہے کہ اللہ تعالی نے جنت پیدا فرمائی ہے اور ساتھی اپنے غفور ہونے کا رحیم ہونے کا اعلان بھی کیا ہے تو اگر میں بھی تھوڑی سی ہمت کرلوں سکتا ہے اللہ تعالی میں جنت میں داخل آتا فرما دے ہمت بڑھتی ہے اور اسی طرح اگر کوئی نیک ہوتا ہے پریزگار ہوتا ہے اس قسم کے واقعات یعنی جنت کے بارے میں باتیں سنتا ہے تو اس کو مزید ہمت حاصل ہوتی ہے اس کے حوصلے مزید جوان ہوتے ہیں اور یہ چیزیں اس کے لیے استقامت میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہیں کیونکہ کیفیات قلب کی بدلتی رہتی ہیں ایک نیک آدمی پریزگار ہے نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھتا ہے اور گناہوں سے وچتا ہے لیکن کبھی کبھی محول اثر انداز ہوتا ہے اور اگر دوستوں کی کوئی بات کوئی پروگرام دیکھ لیا کوئی بات ذہن میں آگئی انٹرنیٹ پہ کوئی ایسی چیز دیکھ لی تو اندر ایک باتن میں خرابی پیدا ہوتی ہے اگر اس خرابی کو فوری طور پر نہ روکا جائے تو یہ بڑھتی ہے اور پھر ایسی خطرناک ہو جاتی ہے کہ عبادات اور ریاضات سے جتنی نورانیت اور روحانیت حاصل ہوتی ہے اس کو سلب کر لیتی ہے اس لئے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت سارے ظاہران باشرع لوگ تھے لیکن انہوں نے خلاف شرع اپنا حلیہ بنا لیا اور نمازی تھے بے نمازی ہو گئے پہلے حلال کماتے تھے پھر حلال کی تمیز حرام کی تمیز چھوڑ دی حرام کمانے لگے پہلے اچھوں لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے اب گندے اور غلیز لوگوں کی صحبت میں رہنے لگے تو یہ اس طرح معاملات ہو جاتے ہیں تو یہ پھر اس طرح جنت کے واقعات ہیں یہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے جب یہ آدمی سنتا ہے تو اس طرح اگر کوئی بگاڑ پیدا ہونے بھی لگتا ہے تو فوراں ختم ہو جاتا ہے ہمارے ہاں خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کسی کی بات سن کر کسی جگہ سے ہدایت حاصل کر کے نیک بنتے ہیں تو پھر جس طریقے سے اگر آدمی کو ایک باڈی بلڈر بننا ہے تو ڈیلی اس کو ورجش کرنی ہوگی ایسے اس کو غزائیں کھانی ہوں گی جس سے وہ اس کا گوشت بڑھے اور پھر ورجش سے اس کو سیٹ کرتا ہے تو باڈی بنتی ہے اس کی اسی طریقے سے کسی بھی کھیل میں ترقی حاصل کرنا چاہیں تو تسلسل سے محنت اور توجہ درکار ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سے نیک بننے لگتے ہیں نمازی بننے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں شاید ہم کامل ہو گئے اب جو مسلسل اس پر استقامت کے لیے چیزیں ضروری تھیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں لہذا نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر وہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں یا اس پر استقامت ختم ہو جاتی ہے دوبارہ گناہوں کی طرف آ جاتے ہیں اس لئے اچھی طریقہ سے یاد رکھیں اگر کوئی نمازی ہے تو اپنے نمازی ہونے کو قائم رکھنے کے لیے اسے کچھ محنت کرنی ہوگی اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ اچھی باتیں سنتے رہیں اچھی صحبت میں رہیں اسی طریقہ سے مطلب نیکیوں پر استقامت چاہیے ذہن کو گندہ ہونے سے بچانا ہے نگاہوں کی پاکیز کی چاہیے تو یہ تسلسل لازم ہے آپ ایسے باتیں سنیں کہ ذہن کے اندر آتی رہیں اور وہ باتیں جب ہم تنہائی کے اندر ہوں کسی آفس میں ہوں فیکٹری میں ہوں تو وہ جو ہمارے ذہن میں موجود باتیں ہیں وہ ہمیں ہدایت دیتی رہیں اور نفس و شیطان کے زور کو کم کرتے رہیں لیکن جب ہم صرف نمازیں پڑھتے ہیں اور نیک بندنے کوشش کرتے ہیں اور تسلسلے کچھ سنتے نہیں ہیں اس کو ذہن میں محفوظ نہیں رکھتے اب اگر شیطان حملہ کرتا ہے تو ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی باطن میں کوئی ایسی روحانیت نہیں ہوتی جو ان کو جواب دے نتیجہ نکلتا ہے وہ غالی باتیں نمازی بے نمازی بن جاتا ہے اور جو نیک ہوتا ہے گناہگار ہو جاتا ہے اس لیے ان کا سننا بہتی ضروری ہے اور ذہن میں محفوظ رکھنا بہتی افضل اور آولہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر تیس آج آپ کی خدمت میں ذکر کرنی ہے جس میں اللہ تعالی نے نیک لوگوں کے انعماد کا تذکرہ کیا اور چونکہ جنت ہمارا موضوع ہے تو ان کے لئے جنت کی بشارت بھی ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ تَقَوُ اور کہا جائے گا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقوی اختیار کیا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے کیا اتارا وَقِيلَا اور کہا گیا لِلَّذِينَ تَقَوُ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقوی اختیار کیا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے کیا نازل کیا یعنی یہ صحابہ اکرام سے کوئسن ہوا اور قرآن کے بارے میں آپ کے رب نے کیا نازل کیا اس کا پسمندریوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانِ نبوت فرمایا ابھی آپ مکہ میں ہی تھے تو آپ کا یہ شہرت مختلف قبائل تک پہنچی تو وہ قبیلے والے جو تھے وہ اپنے قاسدین کو بھیجا کرتے تھے کہ تم مکہ میں جاؤ اور ذرا جا کر دیکھو وہ شخص کیا کہہ رہا ہے اس کے اصحاب کیا کہہ رہے ہیں وہ کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں ذرا معلوم تو کرو اب جب وہ لوگ آتے تھے مکہ تو جو کفار تھے انہوں نے مکہ کے راستوں پر اپنے آدمیوں کو بٹھایا ہوا تھا کہ جو بھی آئے نہ اس سے پوچھو کیوں آئے ہیں اگر وہ کہتے کہ ہم نبی کریم ان شخص سے ملنے آئے جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ادھر جانے کے ضرورت نہیں وہ تو ایسا ہے ایسا ایسا ہے ماذا اللہ الٹے سیدھے الزامات لگاتے اور اگر تم جاؤ گے تو تمہارے گھروں کے اندر جدائیاں پیدا کر دے گا وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے ماں باپ سے اولاد اولاد سے ماں باپ جدہ ہو جاتی ہے تو کچھ ایسے ہوتے تھے بلکہ تھوڑے سے کہ جو ڈر کر پیچھے ہڑ جاتے تھے لیکن اکثر کے اندر تجسس بڑھتا تھا اگر انہیں کسی نے نہیں بھیجا ہوتا تھا تو تجسس بڑھتا اور وہ جا کے ملتے اور جو قاسد ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم اگر ایسی لوڑ گئے تو ہماری قوم کہے گی تمہیں اس لئے کوئی بھیجا تھا کہ باتیں سن کر آ جاؤ تمہیں تو کہا تھا کہ مل کر آؤ تو پھر وہ آتے تھے اور آ کے پھر وہ وہ صحابے کرام علی مردوان سے ملاقات کرتے سرکار سے ملاقات کرتے اور پھر ان کے دل پہ اثر ہوتا اس تناظر میں دیکھیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوُ اور کہا گیا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقوی اختیار کیا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے کیا نازل کیا قَالُوا خَيْرًا تو وہ بولے کہ بہترین خوبی بھلائی یعنی مراد ہے کہ قرآن اللہ نے ہمارے قرآن نازل کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ دُنْيَا حَسَنَا تو ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس دنیا میں نیکیاں کی نیک عمال کیے حسنہ ہے یعنی بھلائی ہے حسنہ میں بھلائی اور اس بھلائی کا مفہوم بہت بڑا ان کے لئے دنیا میں بھلائی ہے یعنی اس کے تفسیر علماء نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے گا نعمت عطا فرمائے گا شکون ہے قرار ہے بڑی بڑی مسئیبتوں پر بھی ان کے آساب کو مضبوط رکھے گا اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں کامیاب ہوں گے عبادات پر استقامت دے گا تو جب کوئی انسان تقوی اختیار کرتا ہے نیکیوں کی طرف آتا ہے تو دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ یہ انام عطا فرماتا ہے یہ تو تھا دنیا کا ولدارالآخراتی خیر اور آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے یعنی جنت تو پھر سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لئے دنیا بھی بھی نعمتیں ہیں اور آخرت میں جب یہ جنت میں پہنچیں گے تو وہ ان کے لئے سب سے بہتر ہے کیونکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جب ایک نیک آدمی ہوتا ہے اب دیکھنے والے تو سمجھتے ہیں بھی چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے بچے زیادہ بڑے سکول میں نہیں پڑھ پا رہے گھر میں مہینے کے آخر میں تنگی بہت بڑھ جاتی ہے گزارہ مشکل سے ہوتا ہے تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی پریشانی میں کتنی مصیبتوں میں ہے اگر یہ بھی تھوڑا اوپر نیچے کی لے لیتا تھوڑا سا دنیا کے دور میں آگے بھاگتا تو راحتیں مل جاتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول جانتے ہیں اور اگر وہ واقعی نیک شخص ہے اور سمجھدار صاحب علم ہے تو وہ جانتا ہے کہ ان پریشانیوں کے اندر کوئی پریشانی نہیں یہ تو راحت ہے یہ تو سکون ہے اگر وہ صاحب علم ہوتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ ہر میری پریشانی میرے لیے آخرت میں دراجات کی بلندی کا سامان پیدا کر رہی ہے میرے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور جتنا انسان صبر کرتا ہے اور پھر بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو نہیں چھوڑتا باغی نہیں ہوتا نافرمانی کی طرف نہیں بڑھتا وہ اتنے اللہ کا پیارہ ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ جو مسئیبتیں آفات جن کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں رجی بھائی اگر ہم نے بھی نیک بننے کوشش کی نہ ایسا انجام ہوگا اگر ہم نے حلال کمانے کوشش کی ایسا انجام ہوگا اچھا اگر آپ حرام کمارے ہیں اگر آپ خراب کاموں میں لگ رہے ہیں تو کیا کچھ پالیں گے آپ اور کتنے عرصے تک پالیں گے اس میں آپ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حرام سے ہم نے بہت ساری نعمتیں جمع کر لی تو کب تک کھائیں گے بھائی دس سال بیس سال تیس سال چالیس سال پھر آپ کو موت آئے گی پھر معلوم ہوگا کہ کون خسارے میں تھا اور کون سمجھدار رہا اور اقل مند رہا کس پر اللہ کا کرم تھا اور کسی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کیا تو یہ تو مطلب کہنے والے بیچارے دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا ایک مایار بنایا ہوتا ہے اپنا اسٹینرڈ بنایا ہوتا ہے اسی پہ سب کو پرک کر کسی کو عزت دیتے ہیں کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک بنائے وہ مایار ہے جو نیک پریزگار متقی ہے کتنا ہی دنیا میں تنگ دست ہو کتنا ہی وہ بظاہر حقیر نظر آئے اس کے کپڑے کتنے فٹے پرانے کیوں نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے اور اس کے لئے بس دنیا کے چالیس پچاس سال یہ تکلیفیں ہیں اس کے بعد کوئی لیمٹی نہیں ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہزاروں سال پھر اس کے لئے رہتے ہیں کیونکہ ہزاروں سال کے بھی ایک افتتام ہے جبکہ جنت میں جا کے کوئی افتتام نہیں ہے ان لیمٹیڈ اس کو نعمتیں ملیں گے اس لئے سمجھدار بنیں مطلب جلد بازی کرنے میں اور بے سبری کا مظاہرہ کرنے میں اگر انسان حرام کے راستے پہ بڑھ جاتا ہے گناہوں کے راستے پہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے ماد اللہ نفس و شیطان کے بتائے راستے پہ چلتا ہے تو تباہی ہے کتنے عرصے راحتیں حاصل کر لیں گے پھر ایک دن بڑا پشتابہ ہوگا تو اس لئے دنیا کا گھر بھی اچھا اگر کوئی نیک عمل کرنے والا ہے اور آہرت گھر تو سب سے بہتر ہے تو اس لئے نیک بننے میں ہی آفیت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور متقین یعنی پرہزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ پرہزگاروں کو جو جنت اتا فرمائے گا وہ کیا ہی بہترین گھر ہے کیا ہی اچھا گھر ہے اور اس کی تفصیل پھر آگے اللہ نے فرمائی کہ جنات عدنین بسنے کے باغات یعنی رہنے والے باغات جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاعُون وہ اس جنت میں جو چاہیں گے ان کو ملے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یعنی اللہ کیا جنت میں گھوڑا ہوگا سرکار نے فرمایا کہ ہاں جب تم جنت میں جاؤ گے تم ایک اڑنے والا گھوڑا دیا جائے گا جس کے دو پر ہوں گے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے یعنی اللہ کیا جنت میں اونڈ بھی ہوں گے تو اب وہ یقینی سی بات ہے بھی تیسرا کھڑے ہوتے چوتھے کھڑے ہوتے سوال کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو تم چاہوگے تو یہ بہترین سرکار نے جواب دیا جنت میں جو ہم چاہیں گے وہ ملے گا اور اس میں آپ کو ویٹنگ لسٹ میں نہیں رکھا جائے گا اس میں آپ کو انتظار نہیں کروائے جائے گا فرشتے کوئی بورڈ لے کے نہیں کھڑے ہوں گے انتظار فرمائیے جیسے ہی بس دل میں تمنا پیدا ہوگی اور یاد رکھیں جائز تمنا پیدا ہوگی اچھی چیز کی تمنا پیدا ہوگی اگر کوئی شیطان ذہن الٹی سیدھی بات سوچ اچھا میں یوں کہوں گا کہ یوں بھی ہو جائے گا یوں کہوں گا یوں بھی ہو جائے گا اس کو اپنے اس فاسد سوچ پر توبہ کرنی چاہیے یہ کوئی مزاک کا یہ شرارت کا موقع نہیں ہوتا ہے نہ اس طرح مزاک و شرارت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی دن کے دل کے حالات پر دل میں آنے والے خطرات اور ذہن میں آنے والے خیالات پر آگا ہے تو ایسی شرارتیں نہیں کرنی چاہیے جو جائز چیزیں ہوں گی اور جو نعمتیں ہوں گی جس چیز کی آپ تمنا کریں گے فوراں سے پیش تر وہ سامنے موجود ہوگی اس سے ہمارے وہ ترسے ہوئے بھائی وہ ہماری ترسی ہوئی بہنیں ذرا توجہ فرمائیں جو بظاہر ضروری چیزوں کے بارے میں بھی ترستے رہتے ہیں گھر میں آٹا نہیں ہے نمک نہیں ہے دال نہیں ہے کپڑے نہیں ہیں بچوں کو تعلیم دلوا پاتے تو وہ کبھی کبھی کوستے ہیں اپنی قسمت کو برا بھلا کہتے ہیں کہ کیسی اللہ نے ہماری قسمت بنائی ہے بعض تو کہتے ہیں اللہ تعالی اس سے بہتر ہے تو میں موت دے دیں ارے بھائی یہ وہ نادان طبقہ ہوتا ہے کہ جو بچارے دین سے دور ہوتے ہیں ان کو دینی تعلیم حاصل نہیں ہوتی ورنہ ان کو تو اللہ نے بہت بڑی ایک نعمت سے نوازا ہے بہت بڑی نعمت کہ یہ اگر صبر کریں اس پر اور شکوے کرنے سے بھی کون سا اقدم آسمان سے سونا گرنا شروع ہو جائے گا شکوے کرنے کے بعد بھی وہی حالت رہے گی اور صبر کرنے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو بہتر یہ ہے کہ صبر کر کے ان حالات کے ساتھ گزارہ کیا جائے ان سے مقابلہ کیا جائے چاہ جائے کہ اب بھی ضائع ہو اور حالات بھی ویسے رہیں تو یہ تو سمجھداری کی بات نہیں ہوگی تو اگر کوئی انسان جو ترسنے والا ہے ایک ایک چیز کو ترستے ہیں چھوٹے بچے ہیں وہ کسی دکان کے پاس سے گزرتے ہیں شکیس میں چیز رکھی ہے یا کھانے پینے کی چیز ہیں دل چاہ رہا ہے کہ ہم لیں لیکن والدین کو وہ جانتے ہیں ان میں استطاعت نہیں ہے تو وہ اپنے دل کو مار لیتے ہیں نگاہوں کو پھیر لیتے ہیں اپنے ذہن کو روک لیتے ہیں لیکن دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے یہ صرف چند چکچ حرصے کے لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسا محل بنا دے گا کہ ایسے ترسے ہوئے شخص کو ہر چیز دے دی جائے گی وہ جو تمنا کرے گا اس کو ملے گی تو اس لیے ہمارے جو بھائی بہن ایسے ہمیں سن رہے ہیں جو کسی بھی لحاظ سے پریشانی کا شکار ہیں بلکل نہ گھبرائیں وہ اپنے سے زیادہ دنیا کی نعمتوں میں مجھول شخص کو دیکھ کر کبھی بھی اپنی موجودہ حالت پر شکوہ نہ کریں اس لیے کہ جس کو اللہ نے نعمت دی ٹھیک ہے دنیا میں دی اللہ تعالیٰ اس کو آفیت سے عطا فرمائے ہم کہتے ہیں اور اس کو برکت سے نوا دے لیکن آپ اگر اپنے دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو جو موجودہ اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہیں ان کی حقارت آپ کے قلب میں پیدا ہوگی اور شکوہ بیدار ہوگا لیکن بارال اگر آپ کی نگاہ جیسے کوئی بہن ہے بچاری کسی عورت کو دیکھتی ہے اس کے پاس پیسہ ہے زیورات ہیں گاڑی ہے شہر بہت اچھی پوسٹ پر ہے بہت بڑے پوش علاقے میں اور بہت بڑے بنگلے کے اندر رہتی ہے تو کبھی کبھی دل میں حسرتیں پیدا ہوتی ہیں لیکن یہ ہمت رکھئے گا شکوہ نہ بیدار ہو نراز نہ ہو اللہ کی تقسیم پر جو اللہ نے آپ کی قسمت میں رکھا دل سے خوشی کے ساتھ اس پر راضی رہے انشاءاللہ اگر اللہ آپ دیکھئے کہ ایک ٹائم آئے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جو بھی آپ دنیا میں نعمت دیکھ رہے نا کسی کے پاس اس سے کہیں زیادہ اتنی بڑی نعمتیں آپ کو دی جائیں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ نے شکوہ کیا شکایت کی اللہ کی تقسیم پر زبان اعتراض دراز کی اللہ کو برا بھلا کہا اور میں اکثر سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں کہ ہم بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک بزنس والا معاملہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں دیتا رہے گا اچھا تو ہم بھی جواب میں تیرا شکر کرتے رہیں گے لیکن اگر تو نے ہم سے کچھ چیز روکی یا جو ہم مانگ رہے وہ نہیں دیا تو پھر ہم تس سے دور ہو جائیں گے یہ غلط طریقہ کار ہے یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں جہاں سے نفع اچھا ہوتا ہے وہاں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں لاؤس کندے چھا ہوتا ہے وہاں سے پیچھے ہڑ جاتے ہیں ایسا تو اپنے رب کے ساتھ معاملہ نہیں رکھنا چاہیے وہ عطا کریں تو شکر عدا کریں عطا نہ کریں تب بھی اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں یہ ہے کمال بغاوت شکوہ احتراز اور حسرتوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے طرف نائنصافی اور ظلم کی نسبت کرنا یہ سمجھدار انسان کا کام نہیں ہے وہ انتہائی اہم قرب وقوف ہے اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب ہمارے معباب ان کے پاس نعمتیں ہوں ہر معباب اپنے اولاد سے محبت بھی کرتے ہیں تو وہ کیسے ہم سے نعمت روک سکتے ہیں اب اگر وہ نعمت روک رہے ہیں تو ضرور کوئی ان کو حکمت ہوگی بچہ کہتا ہے مجھے چیز دلا دیں باپ کی جیب میں پیسہ ہے لیکن بعض اوقات وہ نہیں دلواتا وہ بچے کے لئے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے بچے کی عادت بگڑ سکتی ہے ایسی اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں کو ہم سے روکتا ہے وہ ہماری حکمت کی وجہ سے اللہ کے پیشندر کوئی مسلحت ہوتی ہے ہم نہیں سمجھ پاتے اور لڑنے لگ جاتے ہیں یہ رویہ ختم کرنے کے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا نیک پریزگار متقی بنائے اور اپنی غزہ پر راضی رہنے والا بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے موسیقی